بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے ہینہ کاشف ان کا سوار ہے السلام علیکم مورانا صاحب لڑکوں کے نام روحان فہام زاریان زاویار کا مطلب بتا دیں روحان نام کو کیسے پکارا جائے یہ نام رکھنا کیسہ ہے اس کا کنفرم میننگ کیا ہے روحان نام رکھنا چاہ رہے ہیں یہ صحیح میننگ ڈیٹیل سے بتا دیں جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں جو پہر نام آپ نے پوچھا ہے روحان روحان اس کا صحیح تلفظ ہے را کے اوپر زبر کے ساتھ وہ اوپر سکون کے ساتھ روحان اور روحان کے معنی آتے ہیں رزق روزی خوشبودار پھول اور ایک معنی روحان کے آتے ہیں رحمت کے تو اس تمام معلی کے اعتبار سے روحان نام رکھنا بہت بہتر ہے یا روحان نام ہم رکھ سکتے ہیں اس کے معنی بہت اچھے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے دوسرا نام اس میں آپ نے پوچھا ہے فہام صحیح تلفظ جس کا ہے فہام ہا کے اوپر تجدید کے ساتھ یعنی انگلیش کے اندر ڈبل اے چاہے دے گا اور فہام کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سمجھدار بہت زیادہ سمجھنے والا تو فہام نام ہم رکھ سکتے ہیں فہام نام بھی معنی کے تباہ سے اچھا ہے تیسے نام آپ نے اس میں پوچھا ہے زاویار زاویار یہ لفظ ہم کو کافی تلاش کے باوجود جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں ہیں اردو عربی فارسی ان ڈکشنری کے اندر کافی تلاش کے باوجود یہ نہیں مل پایا ہے مہت سے لوگ زاویار کے معنی بہادر کے بتلاتے ہیں لیکن کس زبان کے اندر کس کتاب کے اندر یہ ہم کو معلوم نہیں ہے اگر کسی معتبر کتاب کے اندر یہ بہادر کے معنی اس کے ہیں تو رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کی متدابل زبانوں میں یہ لفظ ہم کو نہیں ملا اس لئے مناسب نہیں ہیں زاویار سے بہتر یہ ہے کہ ہم زبوار نام رکھ لیں زبوار اس کے معنی آئیں گے بہت زیادہ ملاقات کرنے والا بہت زیادہ اسفار کرنے والا بہت زیادہ سفر کرنے والا زیارت کرنے والا تو زاویار کی جگہ زبوار نام ہم رکھ سکتے ہیں باقی زاویار رام رکھنا یہ مناسب نہیں ہے چونکہ کتابوں میں ہم کو نہیں مل پایا ہے اسی طرح سے ایک نام آپ نے پوچھا ہے زاریان زاریان تو لفظ ہم کو کافی تلاش کے بارے میں نہیں مل پایا ہے واقعی ایک لفظ آتا ہے زریان زریان اس کے معنی آتے ہیں عیب نکالنا تو یہ زریان نام بھی معنی کے اعتبار سے زیادہ مناسب نہیں ہے اسے زاریان نام رکھنا بھی یہ مناسب نہیں ہے چونکہ یہ لفظ بھی جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں ہیں مشہور زبانیں ہیں ان کے اندر ہم کو نہیں مل پایا ہے باقی کسی دوسری زبان کے اندر کسی دوسری لینگویس کے اندر اگر اس کے معنی آچھے ہوں تو ہم رکھ سکتے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے فقط واللہ عالم